نمسکر راجعہ صبح ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی سب سے پہلے سرکھیں گھٹی سہنشیلتہ پر کیندری منتوی عرون جیٹلی کی چندہ کہا احساہمتی کے لیے اپنائیں سیم کا راستہ کانگرس کی دوشیوں کے خلاف کاروائی کے مانگ ہریانہ کے بلپ گڑھ میں جاتی ہے ہنسا دو معصوموں کی موت دس لاکھ کی مدد کا اعلان گریہ منترالے نے مانگی سراج سرکار سے ریپورٹ دھارمی گرند کی ویعدبی پر پنجاب میں برو تیز جالندھر لو دھیانہ سمیت چار شہروں میں ارد سینک بلتیناد کبڑی کا وشکب دیرد آسمان پر پہنچے ڈال کے دام بیہار میں ڈال کے مدد پر کیندر اور سرکار راج سرکار آمنے سامنے مومبئی اور بھوپال میں ویروت پردشن سینتیس میں جنرم دن پر ویرین سہواغ نے کہا اور ویرین سہواغ نے کہا رکٹ کو الویدہ اور آئیے شروعات کرتے ہیں پہلی خبر سے ڈال کو لے کر سیاست کا دور تیز ہو گیا ہے بڑتی قیمتوں کے لیے کیندر سرکار راجیوں کو ذمہ دار ٹھیرانے میں جود گئی ہے کیندریا کرشی منتری رادہ موہن سنگھ اور خاد دی منتری راملاس پاسوان نے پٹنا میں بڑتی قیمتوں پر صفائی دی دونوں نے آروق لگایا کہ سستی دنوں پر ڈالیں ملیں اس کے لیے نیتیش نے کوئی قدم نہیں اٹھایا اس بھی جمع خوروں پر سختی بھی بڑھا دی گئی ہے اس کڑی میں بیتے کچھ مہینوں میں اٹھاون سو ٹن ڈال زبط کی گئی ہے آسمان چھوٹی قیمتوں کی وجہ سے عام لوگوں کی تھالی سے ڈال غائب ہوتی جا رہی ہے بیہار کے چناوی دنگل میں ڈالوں کی اوچھی قیمتیں بڑا چناوی مدہ بندہ جا رہا ہے مکی منتری نیتیش کمار سمیت مہاگڑ بندھن کے تمام نیتا مہنگائی پر کیندر سرکار کو گھیرنے میں جھٹے ہیں کیندر سرکار کے دو بڑے منتریوں نے پٹنا میں سرکار کی اور سے صفائی پیش کی کیندریا کرشی منتری رادہ موہن سنگھ نے بڑھتی قیمتوں کے لیے راج سرکار کو ہی زمیدہ ڈھرائیا کیندریا خادیا پورتی منتری رامویلا سپاسوان نے بیہار سرکار پر راج نیتی کرنے کا آروق لگایا سپانس رہی کیا کیندریا جو بیہار میں بڑھی ہے اس کے لیے دی کوئی زمیدہ بار ہے تو نیتیش کمار ہے آپ ایسٹوک لیمیٹ تہہ کیجئے ایسینسیل کومنیٹ کے ایپ کے تحت آپ کو کاربائی کرنے کا عدیکار ہے اس کا اپیوک کیجئے جو پریبنسن آف بلیک مارکیٹنگ ایپٹ ہے اس کے انترگت آپ کاربائی کیجئے ایک بھی کاربائی انہوں نے نہیں کیا اونچی قیمتوں پر کیندر سرکار کے ترکوں کو رجی ڈی 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 ڈے بے دکا کرا دیا ہے دوسرے راجیوں میں بھی بڑھی قیمتوں کے خلاف اب لوگ سڑک پر ترائے ہیں ممبئی اور بھوپال میں کانگریس کارکرتاؤں نے ویروت پردشن کیا کھانے پینے کی چیزوں کے جمعہ کھوروں سے ملی ہوئی ہے اور جان پوچھ کے جب یہ اکتوہار کا موسم ہے درگا پوجا نمراتری چل رہی ہے دیوالی آنے والی ہے اور یہ سرکار چیزوں کا بھاو بڑھنے دے رہی ہے اس بیچ دلی میں کیابنٹ سچیب نے دالوں کی بڑھتی قیمتوں کی سمیقشہ کے لیے اپو بھوکتہ ماملوں کرشی وانیجہ اور دوسرے سمبندت منترالوں کے سچیبوں کے ساتھ بیٹھا کی جمعہ کھوروں پر سختی بڑھتی جا رہی ہے اس کڑی میں اپو بھوکتہ ماملوں کے منترالے کے مطابق بیتے کچھ مہینوں میں تیلنگانہ، مدھی پردیش، آندر پردیش، کرناٹک اور مہاراشتر سے اٹھاون سو ٹن دال زبط کی گئی ہے دیورا رپورٹ راجی سبھا ٹی وی اور اس مدے کو بہتر سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہرویر سنگھ موجود ہیں سمپادک ہیں مانی بھاسکا ڈاٹ کام کے حبیجی سواگت ہے آپ کا کیا ایسا لگ رہا ہے کہ دال جو ہے وہ نئی پیاز بن گئی ہے پیاز سے آگے چلی گئی دال تو دیکھیں پیاز کو لوگ کہہ رہے تھے کہ سیکرچ ہوئے گا اور یہ سب کرے گا اور پیاز زیادہ پیریشیبل کوموڈیٹی ہے دال کے مقابلے دال اتنی پیریشیبل کوموڈیٹی نہیں ہے اس کا رکھا جا سکتا ہے اس کا سٹوریج بہت آسانی سے سنبھو ہے تو دال پیاز سے آگے کی چیز ہوگی نہیں ابھی کر پولٹکس کی بات کریں اس سے پہلے کہ ہم اصلی مدے پر آئیں کہ آخر کیوں دال کے دام سنبھلنے کو تیار نہیں ہے جو پولٹکس جس طرح کی فرحال بہار چناؤں کے مدنظر دیکھنے کو مل رہی ہے حالانکہ ہم جانتے ہیں آپ آرٹھک معاملے زیادہ دیکھتے ہیں لیکن اردھ کو راجنیتی کو دور نہیں کیا جا سکتا کس طرح سے جنیتہ اس کو دیکھ رہی ہے کیا یہ وہ راجے کا معاملہ مانتی ہے باقی ہی مانتی ہے کہ کیندر سے اس کو نینترد کیا جائے گا اصل میں دیکھئے زیادہ تر جو ایگری کومونٹیز ہیں وہ کیندر سرکار کے نینترد میں ان کا کام چلتا ہے آپ آیات کریں نیدیات کریں آپ اس کے اوپر ڈیوٹی لگائیں دوسرے آپ اس کے اتبادن کو بڑھاوا دینے کے لیے آپ منیوم سپورٹ پرائز بڑھائیں کسانوں کو ایشور کریں کہ آپ جو پیدا کریں گے اس کو خریدیں گے اس کے لیے پروکیرمنٹ کا سسٹم کیندر سرکار کا ہے راجے سرکاریں کیندر کے نردیس پر یا کیندر کے بیہاب پر کام کرتی ہیں ایون جس اسنسل کومنٹریز ایکٹ کی بات ہو رہی ہے جس میں ہورڈنگ اور یہ سب لیمٹ تیہ کی جاتی ہے ہورڈنگ قتم کرنے کے لیے وہ بھی اب کیندریا کانون ہو گیا جب پچھلی NDA سرکار تھی اس نے اسنسل کومنٹریز ایکٹ میں ایک ایسا شنشودن کیا تھا کہ راجے سرکاریں خود سٹاک لیمٹ نہیں لگا سکتی اس کو بھی اس وقت کیندر نے لے لیا تھا اور اب جب کیندر نوٹیفائی کرتا ہے کہ سٹاک لیمٹ لگا دے تو راجے سرکاریں لگا پائیں گے اپنی مرجی سے نہیں کر سکتے تو اس دوران جو پولٹکس دیکھنے کو مل رہے ہیں رامویلاس پاسوان جو کہہ رہے ہیں رادہ مہن سنگھ جو کہہ رہے ہیں کیا نیتیش کمار کے پاس لالو یادف کے پاس یہ ویلیڈ جواب ہے کہنے کا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے نہیں دیکھیں ایشو یہ ہے کہ کسی ایک راجے میں تو پرولم نہیں ہے پورے دیش میں ہے لیکن چناؤ ایک راجے میں ایک راجے میں چناؤ ہے راستر راجدانی میں یہ بات آپ کی ویلیڈ ہے کہ اگر سمسیہ راجے ستر پر ہوتی بلکل اگر ایک راجے کے ستر پر ہوتی تو آپ اس راجے سرکار کو دوست دے سکتے دیں لیکن یہ ہے کہ ہاں راجے سرکاریں کسی حد تک کچھ پہل تو کر ہی سکتی ہیں وہ اپنے اسطر پر بھی کر سکتی ہیں ایسا نہیں ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ہاتھ سے اسپد ہے نیدیش کمار دیکھیں جیادہ تر ایمپورٹ جو ہے پرائیویٹ ایجنسی ہمارے دیش میں کرتے ہیں ہم لوگ کاری پچاس لاک ٹن دالے ایمپورٹ کرتے ہیں جیادہ تر پرائیویٹ کرتے ہیں جب اس طرح کی مصیبت آتی تو ہماری سرکاری ایجنسی ایم ایم ٹی سٹی سی یہ لوگ ایمپورٹ کرتے ہیں یا پھر نافیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے ایکسپورٹ ایمپورٹ میں وہ ڈیسٹریبوشن کا اس میں کیا جاتا ہے ایک سینٹرلائی چینل تو وہی ہے راجے سرکاریں سیدھے لگ بھگ میرے نالج میں ایسا نہیں آتا کہ کبھی وہ سیدھے ایمپورٹ کرتے ہیں تو یہ ایک ایشو تو ہے لیکن ہاں جمعہ کھوری پرنکوش اور یہ سب راجے سرکاریں کر سکتی ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب پورے دیش میں ایک ماحول بنتا ہے کسی ایک کومیڈیٹی کو لے کر کے تو پرائیسز پھر اسی طریقے سے موگ کرتی ہیں اور وہ ایک بڑا جمبہ کندر سرکار کا ہو جاتا ہے چلی پولٹیکس ہے اگر الگ ہٹ کر دیکھا جائے ہر ویڈجی تو عام آدمی پریشان ہے کہا جاتا تھا کہ دال روٹی کا جگار ہو جائے آج دال روٹی کا بھی جگار نہیں ہو پا رہا ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار دال کھانا شروع کر دیا گیا ہے پروٹین کا سروت کہاں سے ملے ہم جانتے ہیں میٹ کو لے کر بھی الگ طرح کی پولٹیکس ہے اس پر جوک بن رہے ہیں لیکن جوک تو ٹھیک ہے لیکن یہ بہت ہی بھدہ مزا ہوا عام جانتہ کے ساتھ کہ آخر وہ کھائے کیا دیکھیں یہ بلکل ہمارے دیش میں اس طرح کا کہا جاتا تھا کہ دال روٹی کھاؤ چلو اس سے کام چل جائے گا اور یہ فیکٹ بھی ہے ہمارے جو ویجیٹیرین اتنی پپولیشن ہمارے دیش کی میجوریٹی اس کا جو پروٹین کا ایک بڑا سروت دالے رہی ہیں لیکن پرتی ویکتی دالوں کا جو دیش میں اپلپ دیتا ہے وہ لگتار گری ہے تو یہ سرکاروں کے سوچنے کا مددہ ہے اور یہ دیکھنا پڑے گا جب پچھلے سال بھی بارش کم ہوئی تھی پڑکشن بہت بہتر نہیں تھا اس بار بھی بارش کم ہوئی تو سمیہ رہتے کہ اندر سرکار کو ایک سٹیٹی بنانی چاہیے تھی کہ ہم کیا کریں ایسی ستیتی میں کہ دال کا سنکٹ پیدا نہ ہو پچھلے چھ مہینے آٹھ مہینے سے دالوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں دالوں کی قیمتیں کوئی دس دن میں نہیں بڑھ رہی ہیں ایک مہینے میں نہیں بڑھ رہی ہیں کہ عام آدمی کے لیے جب اتنا اگدم سے مہنگائی ایک سو چالیس فیزدی ایک سو ساٹھ فیزدی دام بڑھے ہیں سال بر میں دالوں کے تو کسی بھی کمزور ویتیہ استیتی کے آدمی کے لیے عام آدمی کے لیے یہ ایک بڑی مصیبت کی طرح تو کیا یہ مسئلہ ابھی بچولیوں کے بیچ اٹکا ہوا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ سرکار ابھی بھی قدم اٹھا سکتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے سال کے دوران جو ہیں وہ اتنے ریٹ بڑھے ہیں کیا سرکار کے ہاتھ میں کچھ ہے یا صرف بیٹھے ہوئے دیکھنا ہے نہیں دیکھیں ایک تو میرے خیال سے ابھی بھی سرکار کا بیچ بیچ میں یہ آتا ہے بیان کہ ہم نے دو ہزار ٹن امپورٹ کر لیا پانس ہزار ٹن امپورٹ کر لیا اور اس راججے میں دے دیا اب جیسے آج بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے کندرے بھنداروں کے مادیم سے دالیں اپلافد کرائیں پھرے کندرے بھندار اور مدرڈیری کے آوٹلیٹ سفل کے کہاں پہ ڈلی میں ہے نا کیا وہ جو اتر پردیش کے کسی گاہوں میں آدمی بیٹھا ہے یا گزرات میں یا رائستان میں مدر پردیش میں جو گریب آدمی بیٹھا ہے یا بیہار میں بیٹھا ہے اس کے لیے کیا آپ کے پاس یہ غلب ہے آپ نے ایک تو دیرے دیرے کر کے پبلک ڈیسیویشن سسٹم کو کولیپس کیا جو ایک بڑا راستہ ہو سکتا تھا اس طرح کی سنگکٹ میں اس کو حل کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اس طرف کسی کا دھیان نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ ووچرز دے دیں گے کیس پرانسفر کر دیں گے تو جو آپ سپلائی اوگمنٹ کے لیے جو سپلائی بڑھانے کے لیے آپ کے پاس راستے ہیں اس طرف دھیان نہیں دیں یعنی بہت مہتبون آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جو پی ڈیس سسٹم ہے اس کو جو کولیپس ہے اس میں جو لیکس ہیں وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے دال کی لیکن خاص دال کے زیادہ دام بڑھ جانے کے پیچھے کیا وجہ ہے کیوں ارہر کی دال پر ایک تو بہت بڑا کنجمسن ہوتا ہے خاص طور سے ساؤتھ انڈیا میں ہوتا ہے اور ہمارا اس میں امپورٹ زیادہ ہے دوسرے یہاں ایک بڑا اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ قریب جو پانچ لاک ٹن امپورٹ کرتے ہیں اور اس بار اتبادن اور قریب دول ملین ٹن بیس لاک ٹن کم ہوا ہے پچھلے سال سے جو ہے اس کا ایک بڑا امپیکٹ آیا ہے دوسرے جہاں سے امپورٹ کرتے ہیں میامار ہو آپ کا یا افریقہ کے دیش ہو یا آپ کا آسٹریلیا ہو کناڈا ہو وہاں پہ کیا ہو گیا خاص طور سے میامار اور افریقہ میں ہمارے ہی دیش کے ٹریڈر جا کے وہاں بیٹھ گئے ہیں اب ان کے پاس انفورمیشن ہے کہ انڈیا میں اس بار یہ برا حال ہو رہا ہے تو آپ کو تازوب ہوگا کہ کئی دالے ہیں جن کے نام انٹرنیسٹل مارکٹ میں قریب تین گناہ بڑھیں سال بھر کے انتر دو گناہ بڑھیں تو یہ جو چھہ سو ڈالر سے اٹھارہ سو ڈالر ہو گیا یا سات سو ڈالر سے اکیس سو ڈالر ہو گیا آج اکسو تینس روپیہ میں قریب قریب اکسو تینس روپیہ اکسو تینس روپیہ امپورٹ پڑھ رہا ہے یعنی کہ پوری طریقے سے معاملہ الچا ہوا ہے اتنا بھی آسان نہیں ہے اس کو سمجھ پانا بہت نہیں اس میں ایک میں بتا رہا ہوں ایک آپ کا آدھا منٹ ہوں گا کہ اگر ہم کسانوں کو پروسائیت کریں ہمارے دیش میں جیادہ تر فصلوں جو کسان اگارے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی کہہ رہے ہیں کہ اسی کا حال ہے کہ کسانوں کی بھی حالات اس سے بہتر ہوگی اور ظاہر ہے ڈال کے دام بھی کم ہو جائیں گے اور شاید جو لوگ سیاست کے ریسیونگ اینڈ پر آ رہے ہیں یعنی کہ جن کو نقصان ہو رہا ہے ڈال پر سیاست سے ان کی بھی حالت سودھر سکتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا تو فیلال آگے بڑھتے ہیں حالانکہ دال کی قیمت پر سیاست لگتار جاری ہے وہیں راجدھانی واسیوں کے لئے اچھے خبر یہ ہے کہ دلی کے قریب چار سو کیندریہ بھنڈاروں اور سفل کے آؤٹلیٹس پر سستی دروں پر دال اب مل رہی ہے ارہر کی دال کے داموں نے آسمان چھوا تو کیندریہ بھنڈاروں پر قطاریں لمبی ہو گئیں یہاں بازار سے قریب اسی سے نبھے روپے سستی دالیں بک رہی ہیں ایسے میں دلی والوں کے لئے یہ کسی راحت سے کم نہیں حالانکہ ان سرکاری آؤٹلیٹس سے ایک بار میں دو کلو دال ہی خریدی جا سکتی ہے سرکار نے سفل اور کیندریہ بھنڈاروں پر تو سستی دالوں کا انتظام کر دیا ہے لیکن خدرہ بازار میں ارہر کی دال کی قیمتیں دو سو کے پار پہنچ گئی ہیں دوسری دالوں کی قیمت بھی چڑھی ہوئی ہے حالانکہ سرکار دال کی کالا بازاری کو روکنے کے لئے چھاپے ماری سمیت کئی قدم اٹھا رہی ہے باوجود اس کے دال کی قیمت کابو سے باہر ہے دال کی بڑھتی قیمتوں کے لئے جانکار انتراشریہ بازار کو ذمہ دار ٹھیرا رہے ہیں اس سال دال کا اتپادن کم ہوا ہے جس کی وجہ سے فیلحال اپو بھوکتاؤں کو راحت ملنے کے احسار کم ہی ہیں ایک انمان کے مطابق دوہزار سولہ میں بائیس ملین ٹن دال کی ضرورت ہوگی جبکہ اتپادن قریب سترہ ملین ٹن ہونے کی امید ہے ایسے میں بڑھتی مانگ کو دیکھتے ہوئے سرکار کو کڑے قدم اٹھانے ہوں گے نوکرم سنگھ راج سبھا ٹی وی پھر آل ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد حاضر ہوں گے موسیقی 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 بلوگگڑ میں پھر جاتی یہ ہنسا زندہ جلائیہ دلیت پریبار دو بچوں کی موت دو کی حالت گمبھیر دیکھئے پہلی خبر دلتوں پر دبنگ گئی رات آٹھ بجے حبروں میں آگے بڑھتے ہیں ہریانہ میں فرید آباد کے گاؤں سن پیڑ میں دبنگوں نے ایک دلت پریوار کے چار لوگوں کو زندہ جلا دیا دو بچوں کی موت ہو گئی جبکہ پتنی کی حالت گمبھیر ہے واردات کی وجہ پرانی رنجش مانی جا رہی ہے تیندر نے ہریانہ سرکار سے ریپورٹ مانگی ہے فرید آباد میں سن پیڑ گاؤں کے اس گھر میں بیتی رات کی خوفناک واردات کے نشان اب بھی موجود ہیں گاؤں کے دبنگوں نے جیتیندر کے بچوں اور پتنی پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی اس میں نو مہینے کی ایک بچی اور دو سال کے ایک بچے کی موت ہو گئی جبکہ بچوں کی ماں دلی کے سفتر جنگ اسپتال میں آئی سی او میں موت سے لڑ رہی ہے پریوار کو بچانے کی کوشش میں جیتیندر کے دونوں ہاتھ چل گئے ہم سو رہے تھے اور کسی نے دبنگ رات پوتوں نے آ کے ہمارے گھر پہ پیٹرول چھڑک دیا اور آگ لگا دی کون لوگ تھے وہ جنہوں نے ایسے آگا تھے گاؤں کے جاتی کے لوگ تھے جن میں سے بل مت کے دو پتر تھے اس گھٹنا کے بعد گاؤں میں تناف ہے غصائے دلیتوں نے پردشن کیا اور سڑک جام کر دی راستہ کھلوانے پہنچی پولس سے بھی ان کی کہا سنی ہوئی گاؤں میں بھاری تعداد میں پولس بلتینات ہے اس معاملے میں تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے وہیں پتہ پتر سمیت گیارہ لوگوں کے خلاف ہتیا دنگا اور دوسری دھاروں میں معاملہ درج کیا گیا ہے گاؤں والے اسے پرانی رنجش کا نتیجہ مان رہے ہیں پچھلے سال بھی اکٹوبر میں گاؤں میں دو گھٹوں میں جھگڑا ہوا تھا اس میں تین لوگوں کی جان چرے گئی تھی اس بیچ کیندریہ گرہ منترالے نے وارداد پر ہریانا سے ریپورٹ مان کی ہے گرہ منتری راجنات سنگھ نے ہریانا کے مکھی منتری منوہر لال کھٹر سے بات کر دلیتوں پر حملے روکنے کو کہا ہے مکھی منتری نے پیڑیت پریوار کو دس لاکھ کی مدد کا اعلان کیا ہے ویپکش نے ایسی گھٹناوں پر سرکار سے جواب مانگا ہے دراصل ہریانا میں جاتی ہے ہنسہ کا لمبا اتحاس رہا ہے سال دوہزار دس میں ہسار کے مرچپور گاؤں میں دلیتوں کے گھر چلائے گئے تھے اس میں ایک بھزرگ تھی اور ان کی بیٹی کی موت ہو گئی تھی گھٹنا پر کچھ دن پہلے آئی جانچ آئیو کے ریپورٹ میں پولیس پر لاپروہی بھرتنے کاروں پرگایا گیا تھا دلینا گوہانا مرچپور کے بعد اب بللبگڑ کے سنپیڑ گاؤں کا نام بھی دلیتوں کے خلاف ہو رہی آتیچاروں میں شامل ہو گیا ہے لیکن یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر پولیس توریت کاروائی کرتی تو شاید اس دردناک گھٹنا کو روکا جا سکتا تھا اور دو ماسوم بچوں کی زندگیاں بچ چکتی تھی سنپیڑ سے کیمرمن شیوم کے ساتھ روین سنگھ شوران راجی سبھا ٹی وی جہاں دو صاف طور پر کافی شرمناک گھٹنا ہے حالانکہ ہریانہ میں کئی دفعہ پہلے بھی دلیتوں پر اس طرح کی آتیچار ہو چکے ہیں مرچپور کی گھٹنا آپ کو یاد ہوگی جس کے لیے ابھی تک انصاف کے لیے پیڑت انتظار کر رہے ہیں لیکن جس طرح سے یہ گھٹنا سوتے ہوئے پریوار و ماسوم بچوں پر ہوئی ہے اس سے واقعی ایک شرمناک حالات پیدا ہو رہے ہیں اب بھی دیکھنا ہے کہ فیلحال معافضے کے علاوہ راجی سرکار کیا کرتی ہے کن سرکار نے بھی راجی سرکار سے جواب مانگا ہے رویندر سنگھ شوران سنبھاتا اس وقت فون لائن پر موجود ہیں رویندر تازہ حالات آپ کو کس طرح سے نظر آ رہے ہیں فیلحال دیکھیں گھنوں میں فیلحال جو ہے تناو حیلا ہوا ہے اور پولیس کی جہبریہ بہت پیناتی کی گئی ہے کافی ماترم پولیس ہے اور سینئر اتھکاری جو ہے لگاتا چوتھ رہے ہیں نظر بنائے ہوئے ہیں محول پر کینر سرکار نے بھی جواب مانگا ہے اس کے علاوہ جو نیتا لوگ ہیں الگ ایک پارٹی کے وہ لوگ بھی آ رہے ہیں سمویتنا پرکٹ کرنے کے لئے لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ پچھلے سال کا ہے اکٹوبر کے محلے میں جب ان دو پریواروں کے بیچ میں کچھ آپسی رنجش ہوئی تھی اس کے بعد سے لگاتار ایک دوسرے پر یہ آروپ لگاتے رہے ہیں کہ ہمارے خلاف ان کی طرف سے کچھ کوشش کی گئی ہے ہم کو ہانی پہنچانے کے لئے اور پولیس کو لگاتار شکایت کی جاتی ہے لیکن گام والوں کا کہنا ہے کہ پولیس نے کوئی کاروائے نہیں کری اور جس پریوار میں آج یہ گھٹنا گھٹی ہے اسی پریوار نے کہی بھی ایک ہفتے پہلے دلی پریوار نے ایک ہفتے پہلے جو ہے پولیس کو شکایت کر کے بتایا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے لگاتار ہم کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور ہماری جان کو خطرہ ہے کیا یہ معاملہ آپ بتا رہے ہیں کہ پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا لیکن کیا یہ معاملہ آپ سے رنجش کا ہے یا واقعی جاتیہ ہنسا کا معاملہ ہے کہ اونچی جاتی کے لوگوں نے دلیتوں کے ساتھ یا تیہ چار کیا ہے یہ ابھی تک جتنی جانکاریں مل پا رہے ہیں اس کے حساب سے ہی لگتا ہے کہ یہ جو ہے آپ سے رنجش کا معاملہ ہے یہ دو پریواروں کے بیچ میں ہوئی ہے گھٹنا ہے جن لوگوں سے بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے چاہے وہ دبنگ ہو یا دوسری جاتی کے کسی جاتی کے لوگوں سب لوگوں نے اس گھٹنا کو کرٹیسائز کیا ہے اور کسی بھی طرح کا ابھی تک اس طرح کا کوئی بھی امپریشن نہیں لیا ہے کہ کوئی جاتی ہے گھٹنا جو ہے اس کو انجام دے گا دو پریواروں کے بیچ آپس کی رنجش ہے لیکن یہ دمبے سمیہ سے چلی آ رہی رنجش ہے اور اسی کی وجہ سے یہ واردات کو انجام دیا گیا پولیس کی ریپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے اور جن لوگوں سے ہم نے بات کی ابھی تک کی جانکارے کے حساب سے یہی بات سامنے نکل کے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ ان سرکار نے دیش میں بڑھتی اے سہن شیلتا کی گھٹناوں کی نندہ کی ہے ویطمنتی ارنجیٹلی نے کہا کہ لوگوں کو سیم اور سب بھی طریقے سے ویروت کرنا چاہیے کانگریس سمیت ویپکشی دلوں نے ایسی گھٹناوں کی نندہ کی کہ جگہ سرکار سے دوشیوں کے خلاف کاروائے کرنے کی مانگی ہے بڑھتی اے شہن شیلتا کے معاملے پر راشتفتی کے چنتہ جتانے کے بعد سرکار نے بھی حال میں ہوئی گھٹناوں کی نندہ کی ہے ویطمنتی ارنجیٹلی نے کہا کہ لوگتنتر میں اپنا پکش اور ویروت جتانے کا ایک طریقہ ہے اور اس میں ہنسا کی کوئی جگہ نہیں ہے اگر ویروت بھی پرکٹ کرنا ہے تو وہ ایک سیم کے ساتھ ویروت پرکٹ کرنا یہ بہتر ہوگا لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کر کھیول یہ لگے کہ اس بات میں پرچار اور پبلیسٹی زیادہ ملتی ہے اس لیے ایسے ہفکنڈوں کا ہم لوگ پریوک کر پائیں اس سے دور رہنا چاہیے ویطمنتری نے دو سمودائیوں جمہو کشمیر اور پڑوسی دیشوں سے جڑے ماملوں میں بیان دیتے وقت ساوڑھانی برتنی کی سلحہ دی کسی پرکار کے دباو سے ایسی گھٹنا کرنا کانگریس اور دوسرے ویپکشی دلوں نے ویطمنتری سے ایسی گھٹناوں کی نندہ کی جگہ دوشوں کے خلاف کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے اگر پردھانمنتری ویطمنتری اور سرکار گمبھیر ہیں تو وہ دیش کو آشوست کرنے کے لیے تمام ایسے ویکتیوں کے ویرود جو ان کے دل میں ہیں چاہے سنسدی دل میں ہیں کاروائی کریں کانون لاغو کروائی یا سرکار کا کام ہے کانون کا پالن کرنا اوپدیش دینے کا پروشن دینے کا کام نہیں ہے سرکار کا ویطمنتری کے بیان کو پارٹی نیتاؤں اور صحیحیوگی شیوچینہ کو نصیحت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے پچھلے کچھ دنوں میں بیف ماملے کو لے کر دیش کے کئی حصوں میں ہنسا اور تناو کی گھٹرائیں ہوئی ہیں بودھی جیویوں کی ہتیا کالنش سدھیندر کلکرنی اور ویدھائک انجینئر راشد پر کالکھ لگانے کے ماملے پر کیند سرکار ویپکش کے نشانے پر ہے ویشال دہیا سارج سبا ٹی وی سامپردائک انسا اور صحیح تکاروں پر حملے کے ویرود میں قوی اور لکھکوں کا صحیح تکار لوٹانا لگتار جاری ہے کشمیر کے قوی مرغوب بنحالی نے بھی صحیح تکار لوٹانے کا اعلان کیا ہے وہیں دلی میں آج صحیح تکاروں کے چھ سنگٹھنوں نے بھی اس مدے پر اپنا ویرود درج کر آیا ہے انہوں نے سرکار کی سامپردائک انسا کو روکنے میں ناکام رہنے کا آروپ لگایا ہے سرکار پر کنڑ لے خرک ایم ایم کل برگی اور دادری ہنسا کے ویرود میں اب تک سینتی سے زیادہ ساہی تکار پرسکار لوٹا چکے ہیں پنجاب کے چار زلوں میں اردسینک بلوں کی تیناتی ہو گئی ہے پویتر دھار میں گرنت کی بے عدبی کے بڑھتے ویرود کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے راجہ میں ہونے والے وشو کبرڈی کب کو بھی ارد کر دیا گیا ہے اس بیچ کانگریس اور آم آدمی پارٹی نے راجہ پال سے مل کر راشترپتی شاسن لگانے کی مانگ کی ہے پنجاب میں دھارمک پستک کی بے عدبی کا ویرود بڑھتا جا رہا ہے سکھ سنگٹھنوں نے منگلوار کو کئی شہروں میں دھرنا پردرشن کیا اور دوشیوں کو گرفتار کرنے کی مانگ کی ماملے کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے امرتصر جالندھر لدھیانہ اور تارن تارن میں کیندریہ بلوں کو تینات کیا گیا ہے آردشینک بل کی دس کمپنیا پنجاب بھیجی گئی ہیں اس بیچ شیرومنی گردوارہ پربندھ کمیٹی نے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے ویرود پردرشن بڑھتا دیکھ راجہ سرکار نے ویشوی کبڑڈی کپ رد کر دیا ہے اس کا آیوجن پنجاب میں چودہ سے اٹھائیس نومبر تک ہونا تھا ادھر ویپکش نے آروپ لگایا ہے کہ سامپردائک دھروی کرن کا پنجاب کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے سامپردائک دھروی کرن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ ایک بہت ہی خطرنا کفی پرائے ہے کیونکہ اگر پنجاب کے پنجاب میں پچھلے کچھ دنوں سے اس طرح کی گھٹنایں سامنے آ رہی ہیں سب سے پہلے فرید کورٹ میں ایسی گھٹنا ہوئی تھی اس کے بعد سکھوں اور پولیس میں جھڑپ میں دو لوگوں کی جان چلی گئی تھی بیورو ریپورٹ راجہ سبھا ٹی وی اور جاتے جاتے کھیل کی دنیا سے خبر ویرین سہواگ نے اپنے جنرل دن کے موقع پر آج انتراشتے کرکٹ کے سبھی فارمیٹ اور آئی پی ایل سے سرنیاز کا اعلان کر دیا بارہ سال کے انتراشتے کریئر میں انہوں نے سترہ ہزار سے زیادرن بنائے ٹیسٹ کرکٹ میں تہرہ شہ تک لگانے والے ایک لوتے بھارتی کھلاڑی بھی ہیں وہ کئی دگج کرکٹ کھلاڑیوں نے ویسفوٹک بلے باز سہواگ کو شاندار کرکٹ کریئر کے لئے بتائی بھی دے ویسفوٹک بلے باز ویریندر سہواگ نے منگلوار کو اپنے سینتیسوے جم دن پر انتر راشترے کرکٹ کے سبھی پراروپوں سے سنیاز لیا وہ آئی پی ایل میں بھی نہیں کھیلیں گے ویریندر سہواگ نے کہا کہ دیش کے لئے کھیلنا ایک یادگار سفر رہا اس موقع پر انہوں نے ساتھی کھلاڑیوں اور پرشنسکوں کا شکریہ بھی ادا کیا رکھے رکھے گا بارہ سال کے انتراشترے کرکٹ میں سہواگ نے ایک سو چاہر ٹیسٹ میچ میں آٹھ ہزار پانچ سو چیاسی رن بنائے ان میں تیس شتک اور بتیس ارد شتک شامل ہیں وہ ٹیسٹ میچ میں تیس شتک جڑنے والے اکیلے بھارتی ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف 319 رن اور دکشن افریقہ کے خلاف 309 رن بنائے وہیں 251 ونڈے میں 8273 رن بنائے جن میں پندرہ شتک اور 38 ارد شتک شامل ہیں سہواگ نے ماسٹرز چیمپئنز لیگ 2020 کھیلنے کا قرار کیا ہے اس لیگ میں ریٹائر کرکٹر ہی کھیلتے ہیں بیرو رپورٹ راجے سبھا ٹی وی